نمسکار بزنس کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش تونی اور اب دیکھتے ہیں خبریں وستار سے کرج کے بوز تلے دبے ریلائنس گروپ کے چیئرمین انہی لنبانی نے شکروبار کو لنڈن کوٹ میں کہا کہ وہ سادہ جیون چیتے ہیں کیول ایک کار میں چلتے ہیں اور گہنے بیچ کر وکیلوں کی فیش چکا رہے ہیں چین کے تین سرکاری بینکوں سے لون لینے کے معاملے میں انہی لنبانی پہلی بار ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لنڈن کی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے انہی لنبانی نے کہا کہ جنوری سے جون دوزار بیس کے بیچ گہنے بیچ کر انہوں نے نو کروڑ نبے لاکھ روپے جھٹائے ہیں فوڈ ریگولیٹر ایف ایس ایس اے آئی نے سرسوں کے تیل کو کسی انہی خانہ پکانے والے تیل کے ساتھ مکس کرنے کا پرتیبند لگا دیا ہے سبیراجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں کے خادد سرکشہ آئیت کو لے کے پتر میں ایف ایس ایس اے ای آئی نے کہا ہے کہ بھارت میں کسی انہی خادد تیل کے ساتھ سرسوں کے تیل کے مکسنگ کو ایک اکٹوبر دوزار بیس سے پرتیبندیت کیا گیا ہے ایف ایس ایس اے ای نیم کے انسار دو خادد تیلوں کو ملانے کے انومتی ہے بشرت ملانی کی پرکریا میں اپیو کیا جانے والے کسی بھی خادد ونسپتی تیل کا وجن 20% سے کم نہ ہو لگتان نائے گراہکوں کا اپنی اور کیچ کا نمبر ون پر کابیس ریلائنس جیو کو جور کا جھٹکہ لگا ہے جون مہینے میں ان کے ایکٹیو یوزر کی سنکھیا 21 لاکھ گھٹ گئی ہے جبکہ اسی مہینے میں بھارتی اٹیل کے ایکٹیو گراہکوں کی سنکھیا 37 لاکھ بڑی ہے ٹرائی کی رپورٹ میں یہ جانکاری دی گئی دیش میں سکری موبائل فون گراہکوں کی سنکھیا جون میں گھٹ کر 95 کروڑ رہ گئی ہے آن لائن گروشری مارکیٹ 2024 تک 18 بلین ڈالر کا ہو جائے گا کرونا مہاماری و موبائل یوزرز کی بڑتی سنکھیا کے کارا انڈسٹری میں گروہ دیکھنے کو ملی ہے گروشریز بکری میں زبردست اچھال دیکھنے کو ملا ہے جو پری کووڈ اسطر سے بھی زیادہ ہے رپورٹ کے مطابق کمفرڈ فوڈ جیسے نوڈلز اور کوکیز کے ساتھ ساتھ ایمیونیٹی بوسٹر پروڈکٹ ہائیجین پروڈکٹ جیسے سینٹائزر کی مانگ میں زوردار بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے یہ انوائسنگ پر اور زیادہ سمیں ملنے کی امید نہیں ہے سرکار پہلی اکٹوبر سے ہی جی ایس ٹی این وائسنگ کو نانیوار کرنے کا فیصلے پر آگے بڑھ سکتی ہے ابھی تک کے فیصلے کے مطابق کے پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ ٹرنوبر والی کمپنیوں کے بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن پر ایک اکٹوبر سے این وائسنگ انیوار کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ بورٹین وقت جلائک چھوٹے سے بریک کا جل دھا دروں گے ہوتل گورشی بھوپال شہر کے بیچو بیچ استید تہرنے کی سرسودہ یکت جگہ ہے روم آویلیبل این افردیوال پرائزز اور فیسلیٹیز فری وائی فائی اے سی ٹی وی پارکنگ سیکیورٹی لیفت فل سینٹائز روم ٹویلیٹری کٹ ہوتل گورشی ہول نمبر ایٹ چطول کمپلیکس ایمپی نگر زون ون بھوپال فون نمبر 789-812-8620 ستہ کی گلیاروں سے گاؤں کی گلیوں تک دیکھئے ہر خبر اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کیجئے ایمس نیوز ایپ بریک کے بعد پھر سے آپ کا سواغت اور بڑھتے انگلی خبر کی ہو پوری دنیا میں کورونا سنکرمنہ کا خوف پھر بڑھتا جا رہا ہے شہر بازاروں کے ساتھ کمپلیٹی مارکٹ پر اس کا برا اثر پڑا رہا ہے یہی کاران ہے کہ انتراشتی بازار میں بیتے سپتہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مارچ کے بعد سب سے بڑی گراؤوٹ درج کی گئی کورونا سنکرمنہ کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن جیسے استیتی پیدا ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے خاص طور پر یوروپ میں ایسا ماہول پیدا ہو گیا ہے اس سے ڈالر کی قیمتوں میں تیجی آگئی ہے ڈالر میں آئی اس تیجی کے قارن سونے چاندی کی قیمتیں گری ہیں بیتے سپتہ سونے کی قیمتیں چار دشملہ چھے فیزدی اور چاندی میں پندرہ فیزدی کی گراؤوٹ درج کی گئی ہے بیتے سپتہ پیٹی ایم اور گوگل کے بیچ بیوات کے چلتے فنٹیک کمپنیوں پر چرچہ تیج ہو گئی ہے پیٹی ایم نے گوگل پر آروپ لگایا ہے کہ گوگل بھارت کی ڈیجیٹل ایکو سسٹم پر حاوی ہونا چاہتی ہے ڈیجیٹل ایکو سسٹم پر حاوی ہونے کی بات اسی لئے سامنے آئی ہے کیونکہ بھارت میں فنٹیک سیکٹر میں گروہ کی رفتار انہ دیشوں کے مقابلے تیجی سے بڑھ رہی ہے اس کا ہی اثر رہا کہ 2019 کی چونتی تیمائی میں فنٹیک انویسٹمنٹ 1.4-7 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گیا اس سیکٹر کو کورونا مہماری کا بھی سپورٹ ملا ہے کرج میں ڈوپی کافی ڈے انٹرپرائزز لیمٹیٹ نے کہا ہے کہ وہ نیرنتر ویبھن ناؤسروں کو تلاشتی اور آنکھلن کرتی رہتی ہے لیکن ویڈنگ مشین کاروبار بیچنے کو لیکا ٹاٹا سمہو کی کمپنی کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہو رہی ہے کمپنی نے اپنا ویڈنگ مشین کاروبار ٹاٹا سمہو کی کمپنی ٹی سی پی ایل کو بیچے جانے کو لیکا باتچیت کی رپورٹ کے بیچے بات کہی ہے سی ڈی ایل نے شہر بازار کو دی سوچنا میں کہا کہ ٹاٹا کنزیمر پروڈکٹس ایلیمٹیٹ کے ساتھ اس تندھر میں ہیسی کوئی باتچیت نہیں ہو رہی ہے سنسس سے پاس ہوئے کسانوں کے کچھ بل کے ویروت میں چل رہے ویروت پروڈشن کے بیچ پنجاب اور ہریانہ میں دھان کی خرید آج سے شروع ہو گئی یوں تو خریب موسم کے دھان دھان کی خرید پر ہر ایک اکٹوبر سے شروع ہوتی ہے لیکن اس بار کہ اندر سرکار نے آج یعنی 26 ستمبر سے دونوں راجیوں میں دھان کی خرید شروع کر دی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ان دونوں راجیوں میں دھان کی پسل اس بار کچھ پہلے کٹ گئی اس لیے ایسا کیا گیا مالا جا رہا ہے کہ اس دشائرے سے پہلے سرکار نیشنل پینشن سسٹم میں سسٹمیٹک انویشن پلان کو لاغو کر سکتی ہے سرکار کا مقصد ہے کہ پینشن پلان کو نبیشکوں کے لیے اور زیادہ آکرشد بنایا جائے اس کو لے کر پینشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی کی تیاری آخری چرن میں ہے یہ جانکاری این ایس ڈی ایل کے ایگزیکیوٹیو وائس پریسیڈنٹ امیس تنہ نے دی ہے اس بلدین فلار اتنا ہی سی کے ساتھ مجھے دیجئے جواسہ سو دیکھتے رہی ایمس ٹی وی نمسکار